ابن فضائل نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عمش نے ابراہیم سے حدیث سنائی انہوں نے القامہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز میں ہوتے تھے سلام کہا کرتے تھے اور آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے جب ہم نجاشی کے ہاں سے واپس آئے ہم نے آپ کو نماز میں سلام کہا تو آپ نے ہمیں جواب نہ دیا ہم نے عرص کی اے اللہ کے رسول ہم نماز میں آپ کو سلام کہا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اس کی اپنی مشہولیت ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1201 عمش سے ابن فضائل کے بجائے قرآن بن سفیان نے مسکورہ بالا سنت کے ساتھ اسی کے مثل حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1202 حشیم نے اسماعیل بن عبی خالد سے انہوں نے حارث بن شبائل سے انہوں نے ابو عمر شیبانی سے اور انہوں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نماز میں باتچیت کر لیا کرتے تھے ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت اتری یعنی اللہ کے حضور انتہائی خوشو و خضو کے عالم میں کھڑے ہو تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1203 خوشہم کے بجائے عبداللہ بن نمیر وکیر اور عیسیٰ بن یونس نے اسماعیل بن ابی خالد سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1204 قطعبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے اپنی اپنی سنت کے ساتھ لئیس بن سعید سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا پھر میں آپ کو آ کر ملا آپ سفر میں تھے قطعبہ نے کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کہا آپ نے مجھے اشارہ فرمایا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلوایا اور فرمایا ابھی تم نے سلام کہا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس وقت سواری پر نماز پڑھتے ہوئے آپ کا روح مشرق کی طرف تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1205 زہر نے کہا مجھے ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور آپ بنو مستلق طرف جا رہے تھے میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اون پر نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا زہر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا میں نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح یعنی اشارہ سے کچھ کہا زہر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میں سن رہا تھا کہ آپ قرآت فرما رہے ہیں آپ رکوع و سجود کے لیے سر سے اشارہ فرماتے تھے جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تم نے اس کے بارے میں کیا کیا مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روگا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا زہر نے کہا ابو زبیر کعبے کی طرف رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ابو زبیر نے بنو مستلق کی طرف اشارہ کیا اور انہوں یعنی ابو زبیر نے ہاتھ سے قبلے کی طرف دوسری سمت کی طرف اشارہ کیا یعنی سواری بڑھ نواز کے دوران میں آپ کا روح کعبے کی طرف نہیں تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزا دو سو چھے حمد بن زید نے قصیر بن شنزیر سے انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں واپس آیا تو آپ اپنی سواری پر نماز پر رہے تھے اور آپ کا روح قبلے کے بجائے دوسری طرف تھا میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا جب آپ نے سلام پھیر لیا تو فرمایا تمہارے سلام کا جواب دینے سے مجھے صرف اس بات نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزا دو سو سات عبدالوارز بن سعید نے کہا ہمیں کسیر بن شنزیر نے حدیث تنائی انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا آگے حمد بن زید کے حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزا دو سو آٹھ اسحاق بن ابراہیم اور اسحاق بن منصور نے کہا ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں محمد نے جو ابن زیاد ہے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات ایک سرکش جن مجھ پر حملے کرنے لگا تاکہ میری نماز توڑ دے اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابع میں کر دیا تو میں نے زور سے اس کا گلہ گھونٹا اور یہ ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندوں تاکہ صبحوں کو تم سب دیکھ سکو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا یہ قول یاد آ گیا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ نے اس جن کو رسوا کر کے لوٹا دیا ابن منصور نے کہا شعبہ نے محمد بن سیاد سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نو محمد بن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی اور ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں شبابہ نے حدیث سنائی ان دونوں یعنی ابن جعفر اور شبابہ نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث روایت کی ابن جعفر کی روایت میں میں نے اس کا گلہ کھونٹا کے الفاظ نہیں جبکہ ابن ابی شائبہ نے اپنی روایت میں کہا میں نے اسے پیچھے دھکا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو دس حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں تجھ سے اللہ کی پناہ ہمیں آتا ہوں پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لانت بھیجتا ہوں آپ نے یہ تین بار کہا اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں جب آپ نماز دفاری ہوئے تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا ہے جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے نہیں سنا اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیز آگ کا ایک شولہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے میں نے تین دفعہ اعوذ باللہ منکا یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہا پھر میں نے تین بار کہا میں تجھ پر اللہ کی کامل لانت پھیجتا ہوں وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا اللہ کے قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبحوں تک بندہ رہتا اور مدینے والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزہ دو سو گیارہ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب اور قدیبہ بن سعید نے کہا ہمیں امام مالک نے حدیث سنائی دوسری سند میں یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک سے کہا کیا آپ کو عامر بن عبداللہ بن زبیر نے عمر بن سلیم زرقی سے اور انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی زینب اور ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے اور جب سجدہ کرتے تو اسے زمین پر بٹھا دیتے تھے یحییٰ نے کہا امام مالک نے جواب دیا ہاں یہ روایت مجھے سنائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1212 عثمان بن عبی سلیمان اور ابن عجلان دونوں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر کو عامر بن سلیم زراقی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ لوگوں کی امامت کر رہے تھے اور ابو لاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا کی بیٹی تھی آپ کے کندے پر تھی جب آپ رکو میں جاتے تو انہیں کندے سے اتار دیتے اور جب سجدے سے اڑتے تو پھر سے انہیں اٹھا لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1213 بقیر بن عبداللہ نے عمر بن سلیم زرقی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو لاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کی گردن پر تھی جب آپ سجدہ کرتے تو انہیں اتار دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1214 سعید مقبوری نے عمر بن سلیم زرقی سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کہتے ہوئے سنا ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اس نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے آگے مذکورہ بالا رابیوں کی حدیث کے ماند حدیث پیان کی مگر انہوں یعنی سعید مقبوری نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نماز میں آپ نے لوگوں کی امامت فرمائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1215 عبدالعزیز بن عبی حازم نے اپنے والے سے خبر دی کہ کچھ لوگ حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ممبر نبوی کے بارے میں بحث کی تھی کہ وہ کس لکڑی سے بنائے انہوں یعنی سحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس لکڑی کا ہے اور اسے کس نے بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن اس پر بیٹھے تھے میں نے آپ کو دیکھا تھا میں یعنی ابو حازم نے کہا ابو عباس پھر تو آپ ہمیں اس کے تفصیل بتائیے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا ابو حازم نے کہا وہ اس دن اس کا نام بھی بتا رہے تھے اور کہا اپنے بڑے غلام کو دیکھو اور کہو وہ میرے لئے لکڑیاں جوڑ کر ممبر بنا دے تاکہ میں اس پر سے لوگوں سے گفتگو کیا کروں تو اس نے یہ تین سیڑیاں بنائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اسے اس جگہ رکھ دیا گیا اور یہ مدینہ کے جنگل کے درخت جھاؤ کی لکڑی سے بنا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس پر کھڑے ہوئے اور تقبیر کہی لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تقبیر کہی جب آپ ممبر ہی پر تھے پھر آپ نے رکو سے سر اٹھایا اٹھے اور الٹے پاؤں نیجے اترے اور ممبر کی جڑ میں جہاں وہ رکھا ہوا تھا سجدہ کیا پھر دوبارہ وہی کیا پیروی کرو اور میری نماز سیکھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر 1216 یعقوب بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد قاری قراشی نے کہا مجھے ابو حازم نے حدیث سنائی کہ کچھ لوگ حضرت سحل بن سعید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے نیز سفیان بن عیینہ نے ابو حازم سے حدیث سنائی کہ لوگ سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس لکڑی سے بنا ہوا ہے آگے ابن عبی حازم کی روایت کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1217 حکم بن موسیٰ قنتری نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے حدیث سنائی نیز ابو بکر بن عبی شہیبہ نے کہا ہمیں ابو خالد اور ابو عسامہ نے حدیث سنائی ان سب نے حشام سے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے امام مسلم کے استاد ابو بکر کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضا دو سو اٹھارہ ہمیں وقی نے حدیث سنائی کہا ہمیں حشام دستوائی نے حدیث سنائی انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت معاقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہاتھ سے کنکریاں صاف کرنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا اگر تمہارے لئے اسے کیے بغیر چارہ نہ ہو تو ایک بار کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انیس یحییٰ بن سعید نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ حضرت معاقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران میں ہاتھ سے کنکریاں وغیرہ صاف کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کی جا سکتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بیس خالد بن حارس نے کہا ہمیں حشام نے اسی سنت سے حدیث سنائی اور ان معاقیب کے بجائے حد سنی معاقیب کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکیس حشام کے بجائے شیبان نے یحییٰ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو سجدے کی جگہ کی مٹی برابر کرتا ہے فرمایا اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بائیس امام مالک نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبل والی دیوار کی سمت میں بالغم ملتھوک لگا وہ دیکھا تو اسے کھرچ دیا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تئیس عبید اللہ، لیز بن سعد، ایوب، زحاق بن عثمان اور موسیٰ بن اقبا سب نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بالغم دیکھا سوائے زحاق کے کہ ان کی روایت میں مسجد کے قبلے کے بجائے قبلے کی سمت کے الفاظ ہیں آگے امام مالک کے حدیث کے ہممانہ روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوبیس صوفیان بن عویعینہ نے زہری سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بالغم دیکھا تو آپ نے اسے ایک کنکر کے ذریعے سے خورج ڈالا پھر آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنی دائیں یا سامنے تھوکے البتہ وہ اگر کچھی زمین یا ریت پر نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچیس سفیان کے بجائے یونس اور ابراہیم نے ابن شہاب سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بلا تھوک دیکھا آگے ابن عیعینہ کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھپ بیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر دھوک یا رینٹ یا بلغم دیکھا تو کھرش ڈالا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستہ عیس ابن علیہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے قاسم بن مہران سے انہوں نے ابو رافے سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کسی ایک کو کیا ہو جاتا ہے وہ اپنے رب کی طرف مو کر کے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے سامنے بلغم ہنگ دیتا ہے کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے اس کے مو کے سامنے تھوک دیا جائے چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص کھنگار پھینکنا چاہے تو وہ اپنی بائیں جانب قدم کے نیچے پھینکے اگر اس کی گنجائش نہ پائے تو ایسے کر لے قاسم نے اس کے وضاحت میں اپنے کپڑے میں تھوکا پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے پر رگڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار دو سو اٹھائیس ابن علیہ کے بجائے عبدالوارس حشیم اور شعبہ نے قاسم بن مہران سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو رافع سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن علیہ کے حدیث کی طرح روایت بیان کی حشیم کے حدیث میں یہ اضافہ کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کا ایک حصہ دوسرے پر لوٹا یعنی رگڑ رہے ہیں اس طرح مجد میں گندگی نہیں پھیلتی اور کپڑے کو باہر لے جا کر دھویا جا سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انتیز حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے اس لیے وہ نہ اپنے سامنے تھوکے نہ ہی دائیں طرف البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیز ابو عوانہ نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر فرش کچھا ہے تو اسے دفن کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتیز ابو عوانہ کے بجائے شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے مسجد میں تھوکنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مسجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بتیز حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا میری سامنے میری امت کے اچھے اور برے آمال پیش کیے گئے میں نے اس کے اچھے آمال میں راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانے کو دیکھا اس کے برے آمال میں بلغم کو پایا جو مسجد میں ہوتا ہے اور اسے دفن نہیں کیا جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تینتیز قامس نے یزید بن عبداللہ بن شخیر سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اقتنام نماز ادا کی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے گلے سے بلغم نکالا اور چونکہ پاؤں کے نیچے ریت تھی اس لیے اسے اپنے جوتے سے مسل دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چون تیز جریری نے ابو علیہ یزید بن عبداللہ بن شخیر سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھے کہا آپ نے گلے سے بلغم نکالا اور اسے اپنے بائیں جوتے سے مسل ڈالا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پین تیز بشر بن مفضل نے ہمیں ابو مسلمہ سعید بن یزید سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھتیز بشر کے بجائے ابباد بن افوام نے کہا ہمیں ابو مسلمہ سعید بن یزید نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا آگے پہلی روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سو سین تیز سفیان بن عیعیہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے زہری سے انہوں نے اروا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیل بوٹوں والی ایک منقش چادر میں نماز پڑھی اور فرمایا اس کے بیل بوٹوں نے مجھے مشپول کر دیا تھا اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کے بدلے مجھے ان بجانی چادر لا دو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹیز یونس نے ابن شہب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے اروا بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیل بوٹوں والی منقش چادر پر نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو اس کے نقش و نگار پر آپ کی نظر پڑی جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ منقش چادر ابو جہم بن حضائفہ کے پاس لے جاؤ اور مجھے اس کی سادہ ان بجانی چادر لا دو کیونکہ اس نے ابھی میری نماز سے میری توجہ ہٹا دی تھی ابن شہاب زہری کے بجائے حشام نے اپنے والد اروا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منقش چادر تھی جس پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے نماز میں آپ کا خیال اس کی طرف چلا جاتا تھا آپ نے وہ ابو جہم کو دے دی اور اس کی بیل بوٹوں کے بغیر سادہ ان بجانی چادر اس سے لے لی یہ چادر آزربائی جان کے ایک شہر ان بجان کی طرف منصوب تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چالیس سفیان بن اویینہ نے زہری سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا آ جائے اور نماز کے لیے تکبیر بھی کہہ دی جائے تو پہلے کھانا کھالو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتالیس عمر بن حارس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث پیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو اور نماز کے لیے اپنا رات کا کھانا چھوڑنے میں اجلت نہ کرو اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کے قریب ہی کھایا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بے آلیس ابن نمیر حفظ اور وقعن حشام سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح ابن عویینہ نے زہری سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تنتالیس سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے اُدھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھالے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوالیس موسیٰ بن اقبا ابن چوریج اور ایوب سب نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پنتالیس حاتم بن اسماعیل نے ابو حضرہ یعقوب بن مجاہی سے انہوں نے ابن عبیاتیق یعنی عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن بن عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے اور قاسم بن محمد بن عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کی قاسم زبان کی شریف غلطیاں کرنے والے انسان تھے وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا بات ہے تم میرے اس بھتیجے کی طرح کیوں گفتگو نہیں کرتے ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی ہے اس کو اس کی ماں نے عدب یعنی گفتگو کا طریقہ سکھایا اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا اس پر قاسم ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف دل میں غصہ کیا پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دسترخان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو انہوں نے کہا میں نماز پڑنے لگا ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا میں نے نماز پڑنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹھ جاؤ دھوکے باز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں اور نہ وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشا پہانا کی ضرورت غالبہ رہی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 1246 اسماعیل بن جعفر نے کہا مجھے ابو حضر القاس یعنی یعقوب بن مجاہر نے عبداللہ بن عبیاتیق سے خبر دی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی اور حدیث میں قاسم کا واقعہ بیان نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1247 محمد بن مسنہ اور زہر بن حرب دونوں نے کہا یحییٰ قطان نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا مجھے نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا جس نے اس پودے آپ کی مراد لحسن تھا میں سے کچھ کھایا ہو وہ مسجدوں میں ہرگز نہ آئے زہر نے صرف غزوہ کہا خیبر کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1248 عبداللہ بن نمیر نے کہا ہم سے عبیداللہ نے حدیث پیان کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس ترکاری میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بہو چلی جائے آپ کی مراد لحسن سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1249 عبدالعزیز سے جو سہیب کے بیٹے ہیں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لحسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1250 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے اور نہ ہمیں لحسن کی بو سے تکلیف دے صحیح مسلم حدیث نمبر 1251 ابو زبیب نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا سو ایک مرتبہ ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انہیں کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس بدبودار سبزے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سباون ابو طاہر اور حرملہ نے کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عطا بن عبیرباہ نے حدیث پیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہمہ نے کہا حرملہ کی روایت میں ہے ان یعنی جابر رضی اللہ عنہم کو یقین تھا کہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لحسن یا پیاز کھایا وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجدوں سے دور رہے اور اپنے گھر بیٹھے اور ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کچھ سبز ترکاریاں تھیں آپ نے ان کے کچھ بو محسوس کی تو ان کے متعلق پوچھا آپ کو ان ترکاریوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اس میں ڈالی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس لے جانے کو کہا جب اس نے بھی اسے دیکھ کر آپ کی ناپسندیدگی کی بنا پر اس کو ناپسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھا لو کیونکہ میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے یعنی اس سے فرشت مراد ہیں صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت میں اس بات کی سراحت موجود ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ترے پن یحییٰ بن سعید نے ابن جوریت سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ ترکاری یعنی لحسن کھایا اور ایک دفعہ فرمایا جس نے پیاس لحسن اور گندنا کھایا تو وہ ہرگز ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے عذیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے بیٹے عذیت محسوس کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چو ون محمد بن بکر اور عبدالرزاق نے دو مختلف سندوں سے روایت کرتے ہوئے کہا ہمیں ابن جوریج نے اسی سابقہ سند کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پودے آپ کی مراد لحسن سے تھی میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہمارے مسجد میں ہمارے پاس نہ آئے اور انہوں یعنی ابن جوریج نے پیاس اور گندنے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچپن حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم خیبر کی فتح سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ترکاری یعنی لحسن پر جا پڑے لوگ بھوکے تھے اور ہم نے اسے خوب اچھی طرح کھایا پھر ہم مسجد کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی آپ نے فرمایا جس نے اس بدبودار پودے میں سے کچھ کھایا ہے وہ مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے اس پر لوگ کہنے لگے لحسن حرام ہو گیا حرام ہو گیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے لوگو ایسی چیز کو حرام کرنا میرے ہاتھ میں نہیں جسے اللہ نے میرے لئے حلال کر دیا ہے لیکن یہ ایسا پودا ہے جس کی بو مجھے ناپسند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھپن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک دفعہ پیاس کے ایک کھیت کے پاس سے گزرے ان میں سے کچھ لوگ اترے اور اس میں سے کچھ کھا لیا اور دوسروں نے نہ کھایا ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو قریب بھلا لیا جنہوں نے پیاس نہیں کھایا تھا اور دوسرے جنہوں نے پیاس کھایا تھا انہیں پیچھے کر دیا یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستاون حشام نے کہا ہم سے قطادہ نے حدیث بیان کی انہوں نے سالم بن ابی جعد سے اور انہوں نے حضرت معدان بن ابی طلح رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا کہا میں نے خواب دیکھا ہے جیسے ایک مرگ نے مجھے تین ٹھونگے ماری ہیں اور اس کو میں اپنی موت قریب آنے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا اور کچھ قبائل مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین بنا دوں بلا شبا اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زیاد نہیں ہونے دے گا نہ اپنی خلافت کو اور نہ اس شریعت کو جس کے ساتھ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اگر مجھے جل موت آ جائے تو خلافت ان چھے حضرات کے باہمی مشورے سے تیہ ہوگی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت خوش تھے اسلام کی خاطر اپنے اس حال سے مارا ہے وہ اس عمر یعنی خلافت پر اعتراض کریں گے اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہوں گے پھر میں اپنے بعد جو حل طلب چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے میرے نزدیک کلالہ کی وراست کے مسئلے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ زیادہ اہم نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں اتنی دفعہ رجوع نہیں کیا جتنی دفعہ کلالہ کے بارے میں کیا اور آپ نے بھی میرے ساتھ کسی مسئلے میں اس قدر سختی نہیں پرتی جتنی میرے ساتھ آپ نے اس مسئلے میں سختی کی حتیٰ کہ آپ نے انگلی میرے سینے میں چبھو کر فرمایا اے عمر کیا گرمی کے موسم میں اتنے والی آیت تمہارے لئے کافی نہیں جو سورہ نیسا کے آخر میں ہے میں اگر زندہ رہا تو میں اس مسئلے یعنی کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ ہر انسان جو قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں شہروں کے گورنروں کے بارے میں تجھے قباح بناتا ہوں کہ میں نے لوگوں پر انہیں صرف اس لئے مقرر کر کے بھیجا کہ وہ ان سے انصاف کریں اور لوگوں کو ان کے دین اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں اور ان کے اموال فیع ان میں تقسیم کریں اور اگر لوگوں کے معاملات میں انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے میرے سامنے پیش کریں پھر اے لوگوں تم دو پودے کھاتے ہو میں انہیں بو کے اعتبار سے برے پودے ہی سمجھتا ہوں یہ پیاس اور لحسن ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں آپ کو کسی آدمی سے ان کی بو آتی تو آپ اسے بقی کی طرف نکال دینے کا حکم صادر فرماتے لہٰذا جو شخص انہیں کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو مار دے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاون سعید بن ابیاروبہ اور شعبہ نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انسٹھ ابن وحب نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے حیوہ سے انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے انہوں نے شداد بن ہاتھ کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں کسی گمشدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے اللہ تمہارا جانور تمہیں نہ لوٹائے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ساٹھ ابن وحب کے بجائے مقری نے حیوہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اک سٹھ سفیان سوری نے ہمیں خبر دی انہوں نے القما بن مرسد سے انہوں نے سلیمان بن بورائدہ سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی بورائدہ بن حسیب اسلامی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا اور کہا جو سرخ اون کی نشاندہی کے لیے آواز دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تجھے تیرا اونٹ نہ ملے مسجدیں صرف انہیں کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا یعنی عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1262 ابو سینان نے القامہ بن مرسس سے انہوں نے سلیمان بن بورائدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا جو سرخ اونٹ کی نشاندہی کے لیے آواز دے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا اونٹ نہ پاؤ مساجد صرف انہیں کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1263 محمد بن شایبہ نے القامہ بن مرسس سے انہوں نے سلیمان بن بورائدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ چکے تو ایک بدوی آیا اور مسجد کے دروازے سے اپنا سر اندر کیا پھر ان دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا محمد بن شایبہ سے مراد ابو نعامہ شایبہ بن نعامہ ہے جس نے مصعر ہشائم جریر اور دوسرے کوفی رابیوں نے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1264 امام مالک نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی شبہ میں ڈالتا ہے حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکاتیں پڑی ہیں تم میں سے جب کوئی یہ کیفیت پائے تو وہ آخر تشہد میں بیٹھے ہوئے دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پین سٹھ سفیان بن اویینہ اور لئیس بن سعد نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھے سٹھ یحییٰ بن عبی قصیر سے روایت ہے کہا ہمیں ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ازان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے گوز مار رہا ہوتا ہے تاکہ ازان کی آواز نہ سنیں جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے پھر جب نماز کے لئے تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان اور اس کے دل کے درمیان خیال آرائی شروع کروائے وہ کہتا ہے فلان بات یاد کرو فلان چیز یاد کرو وہ چیزیں اسے یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی حتی کہ وہ شخص یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکاتے پڑی ہیں چنانچہ جب تم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکاتے پڑی ہیں تو وہ تشہد میں بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 1266 عبد الرحمن آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کیلئے تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے آگے اوپر کی روایت کی طرح ذکر کیا اور یہ اضافہ کیا اسے رغبت اور امید دلاتا ہے اور اسے اس کی ایسی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جو سے یاد نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حصہ 268 مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عبد الرحمن آرج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی ایک نماز کی دو رکاتے پڑھائیں پھر تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے اور درمیان کے تشہود کے لئے نہ بیٹھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام کے انتظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزا دو سو انا تر لئیز نے ابن شہاب سے انہوں نے عارش سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ سے جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں جب آپ کو دوسری رکات کے بعد بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے پھر جب آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہر سجدے کیلئے تکبیر کہتے ہوئے سلام سے پہلے دو سجدے کیے اور لوگوں نے بھی تشہود کے لیے بیٹھنے کی جگہ جو آپ بھول گئے تھے آپ کے ساتھ دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستر ابن شہاب کے بجائے یہیہ بن سعید نے عبد الرحمن آعرچ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ عزدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتوں کے بعد جہاں نماز میں آپ کا بیٹھنے کا ارادہ تھا وہاں کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی نماز جاری رکھی پھر جب نماز کے آخر میں پہنچے تو سلام سے پہلے سجدے کیے اس کے بعد سلام بھیرا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتر سلیمان بن بلال نے زائد بن اسلم سے انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکاتیں پڑ لی ہیں تین یا چار تو وہ شک کو چھوڑ دے اور جتنی رکاتوں پر اسے یقین ہے ان پر بنیاد رکھے یعنی تین یقینی ہیں تو چوتھی پڑ لے پھر سلام سے پہلے دو سجدے کر لے اگر اس نے پانچ رکاتیں پڑ لی ہیں تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت یعنی چھ رکاتیں کر دیں گے اور اگر اس نے چار کی تکمیل کر رہی تھی تو یہ سجدے شیطان کی زلط اور رسوائی کا باعث ہوں گے سہی مسلم حدیث نمبر ایک ہزاد دو سو بہت تر دعوت بن قیس نے زید بن عظلم سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اس کے معنی کے مطابق یہ کہا وہ نمازی سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے جس طرح سلیمان بن بلال نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزاد دو سو تہت تر جریر نے ہمیں حدیث پیان کی انہوں نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے القامہ سے روایت کی کہا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ابراہیم نے کہا آپ نے اس میں زیادتی یا کمی کر دی پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نئی چیز یعنی تبدیلی آگئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا صحابہ نے عرض کی آپ نے اتنی اتنی رکاتیں پڑھائی ہیں رابی نے کہا آپ نے اپنے پاؤں مڑے قبلے کی طرف رخ کیا اور دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر آپ نے ہمارے طرف رخ کیا اور فرمایا اگر نماز میں کوئی نئی بات ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا لیکن میں ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اس لئے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب تم میں سے کسی کو اپنے نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ صحیح کی جستجو کرے اور اس کے مطابق نماز کی تکمیل کرے پھر صحابہ کی دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 1274 ابن بیشر اور وقی دونوں نے مسعر سے اور انہوں نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی ابن بیشر کی روایت میں ہے وہ غور کرے کہ اس میں سے صحت کے قریب تر کیا ہے اور وقی کی روایت میں ہے وہ صحیح صورت کو یاد کرنے کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1275 وحی بن خالد نے کہا ہمیں منصور نے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی منصور نے کہا وہ غور کرے کہ اس میں صحت کے قریب تر کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1276 صفیان نے منصور سے مذکورہ سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی اور کہا وہ صحیح کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1277 شعبہ نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی اور کہا اس میں جو صحیح کے قریب تر ہے اس کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1278 فضیل بن عیاز نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی اور کہا وہ اس کی جستجو کرے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1289 عبدالعزیز بن عبدالسامت نے منصور سے ان سب راویوں کی سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی اور کہا وہ صحیح کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1280 حکم نے ابراہیم سے انہوں نے القمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نواز میں پانچ رکعت پڑھا دی جب آپ نے سلام بھیرا تو آپ سے عرض کی گئی کیا نواز میں اضافہ کر دیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے صحابہ نے کہا آپ نے پانچ رکعت پڑی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1281 ابن نبیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن عدریس نے حسن بن عبداللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم بن سوید سے اور انہوں نے القمہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانچ رکعت پڑھائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1282 عثمان بن ابی شایبہ نے ہمیں حدیث بیان کی لفظ انہی کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں جریر نے حسن بن عبداللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم بن سوید سے روایت کی کہا ہمیں القمہ نے زہر کی پانچ رکعتیں پڑھا دیں جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا ابو شیبل آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں انہوں نے کہا پلکل نہیں میں نے ایسا نہیں کیا لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے ایسا ہی کیا ہے ابراہیم نے کہا میں لوگوں کے کنارے والے حصے میں تھا اور بچہ تھا میں نے کہا ہاں آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا ایک آنکھ والے تو بھی یہی کہتا ہے میں نے کہا جی ہاں تو وہ مڑے اور دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ رکعتیں پڑھا دی جب آپ مڑے تو لوگوں نے آپس میں خسر خسر شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا نہیں لوگوں نے کہا آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں تو آپ پلٹے پھر دوست سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر فرمایا میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو ابن نمہر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ دوست سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ترہ سی عبدالرحمن بن اسود نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے ہمیں پانچ رکاتیں پڑھا دیں تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا وہ کیا صحابہ نے کہا آپ نے پانچ رکات پڑھائی ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں میں بھی اسی طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح تم یاد رکھتے ہو اور میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو پھر آپ نے صحف کے دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حصہ دو سو چورا سی علی بن مسحر نے اعمش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القامہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں کچھ اضافہ کر دیا ابراہیم نے کہا کہ یہاں وہم مجھے ہوا ہے القامہ کو نہیں عرض کی گئی اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو اس لئے جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبلے کی طرف پھیرا اور دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار دو سو پچاسی حفظ اور ابو معاویہ نے عامش سے باقی ماندہ اس سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور گفتو کے بعد صحف کے دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھے آسی زائدہ نے سلیمان عامش سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے زیادہ پڑھاتی تھی یا کم ابراہیم نے کہا اللہ کے قسم یہ وہم میری طرف سے ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہم نے عرض کی آباز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو ہم نے آپ کو جو آپ نے کیا تھا اس سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا جب آدمی زیادتی یا کمی کر لے تو دو سجدے کر لے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد آپ نے دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستاسی صفیحان بن عیعینا نے کہا ہم سے ایوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے محمد بن سرین سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے بعد کی ایک نماز زہر یا اثر پڑھائی اور دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا پھر قبلے کی سم گڑے ہوئے کھجور کے ایک تنے کے پاس آئے اور غصے کی کیفیت میں اسے ٹیک لگا لی لوگوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہمہ بھی موجود تھے انہوں نے آپ کی حیبت کی بنا پر گفتگو نہ کی جبکہ جلد بعض لوگ نماز پڑھتے ہی نکل گئے اور کہنے لگے نماز میں کمی ہو گئی ہے تو ذل یدین نامی شخص کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں دیکھ کر پوچھا ذل یدین کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا سچ کہہ رہا ہے آپ نے دو رکاتے ہی پڑھی ہیں جنہتے آپ نے دو رکاتے مزید پڑھی اور سلام پھیر دیا پھر اللہ اکبر کہا اور سر اٹھایا پھر اللہ اکبر کہا اور سر اٹھایا محمد بن سرین نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کہا اور سلام پھیرا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزاد دو سو اٹھا سے صفیان کے بجائے حمد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عیوب نے محمد بن سرین سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دبہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی آگے صفیان بن اویینہ کے ہم مانا حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزاد دو سو نماز سے ابن ابی احمد کے آساد کردہ غلام ابو صفیان سے روایت ہے کہ اس نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسر کی نماز پڑھائی اور دو رکاتوں میں سلام پھیڑ دیا ذل یا دین نامی شخص کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول نماز کم کرتی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی کام نہیں ہوا اس نے حرص کی اے اللہ کے رسول کوئی ایک کام تو ہوا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا ذل یا دین نے سج کہا انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز رہ گئی تھی پوری کی پھر بیٹھے بیٹھے سلام پھیڑنے کے بعد دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزا دو سو نوے علی بن مبارک نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابو سلامہ نے حدیث سنائی کہا ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی دو رکاتیں پڑھائیں پھر سلام پھیڑ دیا تو بنو سلیم کا ایک آدمی آپ کے قریب آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اور آگے سابق حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزا دو سو اکانوے شیبان نے یحییٰ سے انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ورحوں سے روایت کی انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اقتداء میں زہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رگاتوں پر سلام بھیڑ دیا اس پر بنی سلیم کا ایک آدمی کھڑا ہوا آگے مذکورہ بالہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزا دو سو بان میں اسماعیل بن ابراہیم نے خالد حزہ سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو محلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ ورحوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی نماز پڑھائی اور تین رکات پر سلام بھیڑ دیا پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے وہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحف ہوا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا آپ غصے کی حالت میں چادر گھسیٹے ہوئے نکلے حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آپ پہنچے اور پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا جی ہاں تو آپ نے ایک رکات پڑھائی پھر سلام پھیرا پھر صحف کے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا صحیح مسلم حدیث نمبر 1293 عبدالوہاب سقفی نے خالد حضہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی تیسری رکات میں سلام پھیر دیا پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں داخل ہو گئے ایک لمبے چوڑے ہاتھوں والا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے پھر اب غصے کے عالم میں نکلے اور چھوڑی ہوئی رکات پڑھائی پھر سلام پھیر دیا پھر صحف کے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا صحیح مسلم حدیث نمبر 1294 یہیہ بن سعید قطع نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے آپ اس صورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا اور سجدہ کرتے تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کیلئے بھی جگہ نہ ملتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1295 محمد بن بشر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بسا خات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑتے ہوئے سجدے والی آئے سے گزرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے آپ کے پاس ہماری بھیڑ لگ جاتی حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو سجدہ کرنے کیلئے جگہ نہ ملتی یہ سجدہ نماز کے علاوہ ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1296 حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا مگر ایک بوڑے یعنی امیہ بن خلف نے کنکریوں یا مٹی کی ایک مٹھی بھر کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بعد میں دیکھا اسے کفر کی حالت میں قتل کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1297 عطا بن یسار نے اپنے شاگرد ابن قسائد کو بتایا کہ انہوں نے امام کے ساتھ قرآن کی کسی صورت کے قرآت کرنے کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا انہوں نے کہا امام کے ساتھ یعنی فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑے اور کہا انہوں یعنی زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا پَڑی تو آپ نے سجدہ نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1298 عصوت بن صفیان کے آزاد کردہ علام عبداللہ بن یزید نے ابو سلمہ بن عبدالرحمان سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورہ اِذَا سَمَا اُن شَقَّط پَڑھی اور اس میں سجدہ کیا پھر جب سلام پھیرا تو انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت میں سجدہ کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1299 یحییٰ بن نبی قصر نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1300 تین سوگ